اسلام علیکم ناظرین میں ہوں علی حسن اور آپ دیکھ رہے ہیں سرپرائز ٹی وی ناظرین ہمارے ساتھ مشرہ شکیل صحبہ موجود ہیں آپ دیکھتے ہوں گے دوازارہ کیس کی معاملے میں دوازارہ کیس اسٹم پاکستان میں ہائی لائٹ چل رہا ہے بلکہ پوری دنیا کی بات کی جائے تو پوری دنیا میں کیس کو دیکھا جا رہا ہے پوری دنیا سے پاکستانی جو لوگ ہیں وہ اسٹم ان کے والدین کو سپورٹ کر رہے ہیں ناظرین ابھی حالیہ میں آپ نے مشرہ شکیل کو دیکھا ہوں گا ان کی والدہ کے ساتھ بھی بیعث مباسا اور ان کے وکیل کے ساتھ بھی زہیر کے وکیل کے ساتھ بھی بیعث مباسا اور اس کیس میں ان کو بہت آگے تک دیکھ رہے ہیں کچھ یوٹیوبروں کو بے نکاب بھی کر رہی ہیں پورے ایویڈنس کے ساتھ ثبوتوں کے ساتھ ویڈیو بھی دکھا رہی ہیں کچھ ان کے زہیر کے رشتہ داروں کی ویڈیوز بھی لیگ ہوئی ان کے چینل پر وہ بھی آپ کے دیکھیں گے یہ سارے معاملات اور جو اسٹرائم دعا زہرہ کا میڈیکل دوبارہ ہوا ہے میڈیکل ٹیم بیٹھی تھی اس کے بارے میں بات کریں گے اسلام علیکم کیسی ہیں میں شکر اللہ اچھا میں مجھے بتائی گا کہ دعا زہرہ کیس اسٹرائم آپ کو پیتا ہے کہ نیو جو اپ ڈیٹ ملی ہمیں ان کا میڈیکل کیا جا رہا ہے پہلے بھی ایک میڈیکل ہوا تھا اس میں تقریبا ستنہ سے اٹھنہ سال بتائی جا رہی تھی اے ایچ اس کی عمر بتائی جا رہی تھی کیا اس میڈیکل میں بھی اس طرح کچھ اشیو بنے گا کیا لگتا ہے آپ کو دیکھیں ہمیں امید تو بہت ہے کہ انشاءاللہ کے حکم سے کچھ اچھا فیصلہ آئے گا اچھا میں اگر جو پہلا والا فیصلہ تھا اس پر ہم کیوں نہیں منا جا رہا دیکھیں اگر وہ فیصلہ صحیح ہوتا یا وہ میڈیکل صحیح ہوتا تو میرا خیال ہے کہ یہ میڈیکل کروانے کی ضرورت ہی نہ بڑھتی ہے ٹھیک ہوگا اچھا مجھے بتائے گا اگر یہ میڈیکل بچی کی تیرہ سے چودہ سال آتی ہے اگر سولہ سال سترہ سال آفی تو پہلے میڈیکل کے ساتھ بطرہ سیم ہوگئی اگر یہ تیرہ سے چودہ سال بچی کی ایج آتی ہے جنہوں نے پہلے ٹیسٹ وغیرہ کیا تو ان کے ریزرٹ آئے گا وہ کسی کو نہیں پتا کسی کو بھی نہیں پتا وہ اب کل منڈے ہے کل انہوں نے اس کو بند کر کے وحی پر دینا ہے ٹھیک ہے تو پہلے اس طرح نہیں ہوا تھا ابھی ججس کو نہیں پتا تھا کسی کو نہیں پتا تھا یہ سوشل میڈیا پہ جو ہے وہ میڈیکل پہلے سے ہی آگیا تھا تو یہ پھر باتیں سب کو بتائیں مجھے بتائے گا یہ آپ ویڈیو ان کی لیک وغیرہ کر رہی ہیں بہت آپ کی انیسٹیگیشن ہے بہت زبردست میں کہتا ہوں یہ کس طرح آپ کر رہی ہیں کہاں تھی آپ کے سورسز بغیرہ یہ بھی بتائیں ماری ناظرین ہیں پوچھتے ہیں ہم سے میرے جو ریسورسز ہیں وہ سب سے تو اللہ تعالی کی ذات ہے میں جب بھی میرے پر کوئی الزام لگتا ہے یا کوئی اس طرح کی بات ہوتی ہے یا کوئی بھی جھوٹ کسی یوٹیوبر کی طرف سے سامنے آتا ہے تو آپ یقین کریں کہ مجھے سمجھ نہیں آتا کہ اللہ کیسے میرے راستے سدھے کر دیتا ہے کیسے مجھے سچ کے پاس لے جاتا ہے اور وہ سچ لے کے میں عوام کے سامنے آجا ہوں اچھے مجھے بتائیے گا ابھی کچھ دن پہلے دوازارہ کے جو والد ہیں مہندی صاحب انہوں نے قرآن پاک اٹھا کے پورے 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 کے پورے معاملات بتا دے بتا دیئے انہوں نے یہ بھی کہا تا خدا رب میری بیٹی کا دوبارہ انٹرویو نہ کیا جائے کیونکہ ایک والد ہے میں نے بیٹی بیانہ دیتی دل کو دکھ وغیرہ لگتا ہے انہوں نے کچھ یوٹیوبروں کو اپیل بھی کی تھی بڑھائے مربانی نا کے وہ دوبارہ جا کے انٹرویو کر رہے ہیں تو اس کے اوپر آپ کیا دیکھتی ہیں بس ہی ان کے ضمیر کی بات ہے کہ اگر انہوں نے ٹھان ہی لیا کہ ایک باپ کا دل ہم نے دکھاتے رہنا ہے اس کو عذیت انمت دیتے رہنا تو اس کو کو کوئی بھی پھر کرتے رہنا دل دکھاتے رہنا مجھے بتائیے گا ابھی ایک سب سے بڑی بات جو ہمارے ناظرین بھی ہم سے پوچھتے ہیں وہ یہ پوچھتے ہیں کیا اس کیس کے پیچھے واقعی مافیا ہے یا مافیا ہے یا نہیں دیکھیں مافیا ہے تو یہ یہاں تک آیا ہے اگر یہ ایک سیمپل کیس ہوتا تو میرا خیال ہے کہ بہت دیت دیت پہلے ہی جو ہے نہیں یہ سارے معاملات سوڈڈ ہو جاتے ہیں یہ پوری چینج چلائی جا رہی ہے پورا گائیڈ کیا جا رہا ہے کیونکہ زہیر کو میرا خیال سب نے دیکھا ہے اگر وہ بول نہیں سکتا تو وہ اتنا ماسٹرمنٹ کیسے ہو سکتا وہ میرا خیال تین دفعہ وہ آیا ہے کیمرے کے سامنے جس کی یوٹیوبر کے ساتھ بھی آیا تو آپ مجھے بتائیں اس نے کتنی بات کہلے کتنی کے لوگوں نے اس کی بات سن لی پھر آپ نے جب تھرڈ انٹرویو آئی تنک کیا ہے تو آپ ساری باتیں کر رہے ہیں آپ آپ نے زہیر سے ایک دفعہ کیوں نہیں پوچھا کہ زہیر وہ تم نے ہمیں جھوٹ کی بتایا تھا اگر آپ سمجھتی ہیں کہ آپ سچی ہیں ٹھیک ہے تو آپ نے اس وقت یہ کیوں نہیں زہیر سے پوچھا کہ زہیر تمہاری FSC کی ڈگری جو ہے اب وہ ڈیگریٹ کیوں تھی اچھا یہ بھی سننے میں آرہا اس کی ڈگری جب شو ہوئی ہے اس کا ریزلٹ وغیرہ آیا تو ابھی وہ ویب سیٹ سے ڈیڈیٹ کر دیا گیا یہ سچائی ہے اس میں ویب سیٹ سے نہیں دیکھیں ایسا نہیں ہوتا جب ایک چیز آپ کا ڈیٹا جو ہے وہ کمپیٹر میں ہوتا ہے تو وہ کیسے ڈیلیٹ ہو سکتا ہے ابھی موجود ہے یہ فوائیں آئے میں نے دوبارہ چیک نہیں کیا مجھے نہیں پتا اس کے بارے میں میں کچھ کہا نہیں سکتی ہوں یہ میں نے سنا تھا البتہ ناظرین ہے یہ ڈیلیٹ ہو چکا اس بات کی تصدیق ہے تو اگر ڈیلیٹ ہو جاتا ہے تو پھر یہ کون کر رہا ہے دیکھیں میں آپ کو یہ بتا دوں 2019 میں اس نے میٹرک کے اگزیمز دیئے تھے ٹھیک ہے پرائیوٹ دیئے تھے کوئی سکول کی طرف سے نہیں دیئے تھے کوئی ایسا نہیں تھا اس نے پرائیوٹ میٹرک کیا تھا اس کے پھر 2021 میں اس نے نیکسٹ یئر نہیں اگزیمز دیئے تھے اس نے 2021 میں پھر FSE کے اگزیمز دیئے اور یہ بھی بات جو انہوں نے اپنے انٹرویو میں کہی نا جو زہیر سے کہلوائی گئی کہ یہ جو میرا مارک شیٹ ہے یہ تو پہلے کیا ہے میں نے دوبارہ سے اگزیمز دیئے میں جبکہ یہ بلکل جھوٹ ہے اس نے ایک یہ جو میں بورٹس کہہ رہی ہوں یہ کوئی بھی جا کے کہیں سے بھی اس کا وہ کروا سکتا ہے کہ میں غلط کہہ رہی ہوں صحیح کہہ رہی ہوں اس نے ایک ہی دفعہ FSE کے اگزیمز دیئے جس کا ریزلٹ میں دکھا چکی ہوں اس کے بعد اب اگزیمز ہو رہے ہیں 2022 کے کوئی اس نے اگزیم نہیں دیا اس کے جو بورٹ کے اگزیمز اس کو آپ کہتے ہیں وہ 2019 میں اور 2021 میں یہ صرف دو اس نے اگزیم مجھے بتائیے گا آپ نے کچھ ویڈیوز لیک کی ہیں دو تین وہ کن کن کی لیک کی ہیں وہ بھی بتا دیجئے گا ایک تو ان کے علاقے کے تھے ان کے ایریے کے تھے وہ اور ایک جو ہے اسکر جس کا ذکر یہ جو شبیر ہے وہ ایک یوٹیوبر کو انٹریو دے رہا تھا تو اس میں اس نے خود بتایا ہے جب اس نے اسے پوچھا نا کہ بھئی آپ اس کو تو کوئی یہ مل نہیں رہتے آپ کو پکڑا کیسے پولیس نے تو اس نے پھر اس وقت بتایا ہے کہ یہ جو ہمارا ازگر ہے ہمارا یہ بھاڑکتری بھی رشتے دار ہے اس نے ہماری مقبری کی تھی اس نے مقبری کی تھی یہ خود اس کو بتا چکا ہے بتائے گا یہ جو بھی دعا زہرہ کے اوپر یہ کہہ رہے ہیں کہ حملہ وغیرہ وہ اس میں کتنی سچائی ہے اس میں سچائی کچھ بھی نہیں ہے جو سچائی تھی وہ میں عوام کو دکھا چکی ہوں دوہزارہ کو جس گھر میں جیل نمہ گھر میں جہاں رکھا ہوا تھا میں نے بھو بھی دکھا دیا ہے اور وہاں پہ حملہ انہوں نے کہا کہ ہوا وہ ہے تو ایسی کوئی بات نہیں ہے میں نے ان کے معلومکان کے وجاہ کے ملی ہوں معلومکان نے خود کہا کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہوا کوئی حملہ نہیں ہوا وہاں یہ تو ناظرین ہمارے ساتھ بشراس شکیل صحبہ موجود تھی انہوں نے جو جو انکشافات کی ہے آپ کے سامنے تھی ناظرین ایک سوچنے کی بات ہے ان لوگوں کے لیے میں پیغام دینا چاہتا ہوں جو ابھی تک کہہ رہی ہیں ان کی پیچھے معافیہ نہیں بچی نے اپنی مرضی سے شادی کی ہے ان کو چینس سے ان کے والدہ نہیں جینا دے رہے ہیں تو ناظرین ایک بچی لہور سے کیسے آتی گیا ابھی تک ایک چھوٹا سا کیس اتنا بڑا کیس کیسے بن گیا اور ابھی تک آپ نے شروع کیس میں دیکھا ہوا کیسے عدالتیں ان کو بلا رہی تھیں وہ نہیں آ رہے تھے اور بھی آپ نے کافی معاملات دیکھیں کہ پورے پاکستان میں وہ جگہ چینج کر رہے ہیں کبھی کے پی کے میں کبھی سندھ میں کبھی کہاں پر ایک گریب بندی کے لیے کیسے ممکن ہو سکتا ہے اور سب کچھ آپ نے دیکھا ہوگا فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ اس کی پیچھے معافیہ ہے یا نہیں ہے ان لوگوں کے لیے پیغام ہے جو مافیا نہیں بار بڑ کہہ رہے ہیں مافیا نہیں ہے وہ ان چیزوں کو دیکھیں ان کو صحیح معل سے دیکھیں اوپر سے ہم دیتے ہیں اے نہیں نہیں اس طرح نہیں معاملات وغیرہ تو کو دارہ ان کے والدین کے لیے جو بکواسات کی جاری کمنٹس کے اندر کچھ چاند ناصر ہیں میں کچھ چاند ناصر ہیں زیادہ نہیں زیادہ ان کے والدین کے حاکمیں میں نے یہاں تک دیکھا گیا ان کے والدین کے حاکمیں ہوا جا رہے ہیں یہ دو تین یوٹیوبرز ہیں جنہوں نے یہ سارا پلندہ کیا ہے جھوٹ کا جس کو بولتے ہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے اور یہ دو جو خود کہتا ہے کہ انہوں نے پیسے دیا ہیں انہوں نے پانس دار وہ خود یہ کام کر رہے ہوتے ہیں خود وہ paid یوٹیوبرز ہوتے ہیں ان کو پیسے ملے ہوتے ہیں ان کو کہنا ہوتا ہے کہ بولو اچھا میں آخری سوال کرنا چاہوں گا میرے ذہن میں آگیا مجھے بتائیے کہ اب یہ دو آز یہ جو ایک یوٹیوبر ہے ان کا ڈرائیور سامنے آ گیا اس نے انکشافات کی ہے کہ کیمرا مہن تھا سوری کیمرا مہن تھا انکشنافات کی ہے کہ یہ جامی شیری نے پیسے اکھلائی ہیں اس کے بارے میں آپ کیا تھے ہیں اس کے بارے میں دیکھیں ابھی میں بالکل کنفارم نہیں کہہ سکتی ہوں میرے بھی سننے میں یہ ہی آیا تھا کہ کچھ پیسے ہیں جو دیئے گئے ہیں ناظرین یہ ایک کیمرا مہن بھی ارائیور ان کی انٹرویو جب کیا گیا انہوں نے انکشافات کی ہے کہ کچھ ہمیں پیسے ملے ہیں لیکن وہ کیوں کیمرا کے سامنے آئے وہ کہہ رہے تھے میرا حسن مجھے نہیں ملا اس میں میں ان کیمرا کے سامنے آئے ناظرین جو بھی باتیں ہوئیں آپ کے سامنے تھی بشتر شکیل صاحب نے کی ناظرین اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی اس کو لائک کریں شیئر کریں اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیجئے اللہ حافظ ہم آپ کو بلی نیک ویڈیو میں ملیں گے